بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کو اہل مغرب کرتے ہیں یا پھر جو کام انڈیا کی موویز میں کیا جاتا ہے جو کہ سخت نقصان کی علامت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کتہ پالنے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہے آیا گھر میں کتہ پالنا جائز ہے یا نہیں اور نہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دوستو اس سب کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتے کی تخلیق کیسے ہوئے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہم گھر میں کتہ پالنے کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کتہ بھیڑیے کی نسل سے تعلق رکھنے والا پالتو جانور ہے اور کہا جاتا ہے کہ پالتو کتہ انسان کا سب سے قدیم ساتھی ہے کہتے ہیں کہ کتہ پالتو بننے کے فوراں بعد ہی دنیا بھر کی ثقافتوں کا اہم جز بن گیا ابتدائی تہذیبوں میں اسے انتہائی اہم مقام حاصل تھا بیرنگ سٹریٹ کے راستے نقل مکانی کتوں کے بغیر ممکن نہیں مانی جاتی اس کے علاوہ کتے انسانوں کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیتے ہیں جن میں شکار، گلبانی، حفاظت، پولیس اور فوج کی معاونت بطور ساتھی پالنا وغیرہ شامل ہیں اور حال ہی میں ماذور افراد کے لیے خصوصی معاون کا کردار ادا کرنا بھی سامنے آیا ہے انہی فوائد کی بدولت اسے انسان کا سب سے بہترین دوست گردانا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں چالیس کروڑ سے زیادہ کتے موجود ہیں اور دنیا بھر میں اس وقت کتوں کی چار سو نسلیں موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر جدید ہیں جن کو جنیات اور مخلوط طریقوں کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے ان کی مختلف نسلوں کو خالص نسل، دوغلی نسل، مخلوط نسل اور فطری نسل جیسے زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے دوستو اب آپ کو تاریخی روایتوں کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ کتے کی تخلیق کس طرح سے ہوئی اور کتے کو نجس کیوں کہا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک انسان دوست جانور ہے دوستو تاریخ میں قدیم مذہبی کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ تعالی نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا اس کائنات کا کوئی ایسا چپا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو یہ ان سجدوں ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا بعد ازان اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سراخ بن گیا یہ سراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالی نے ناف کی مٹی سے بعد ازان کتہ بنایا تھا کتے میں تین خسلتیں ہوتی ہیں یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا یہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ اسے حضرت جبرائیل کے ہاتھ لگے تھے اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں دوستو یہ تھیں وہ معلومات جو کہ کتے کی تخلیق کے بارے میں تاریخ کی کتب میں ملتی ہیں اور ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی آئیے اب بات کرتے ہیں کتے کو پالنے کے حوالے سے کہ کتہ پالنا کیوں حرام ہے دوستو یہ مشہور حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتہ ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس کے بارے میں تقریبا ہر کسی نے سنا ہوگا دوستو آج ہم آپ کو کتہ پالنے کے بارے میں فقہا کے چند دلائل بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق فقہا کا کیا کہنا ہے شریعت نے شکار کے لیے یا مویشیوں اور کھیتوں کی حفاظت کے لیے کتہ رکھنے کی اجازت دی ہے اور جو شخص ان امور کے علاوہ بلا ضرورت کتہ رکھتا ہے تو اس کے عجر و ثواب میں سے ہر روز ایک قیرات کے برابر کمی کر دی جاتی ہے اور جب ثواب میں ایک قیرات کمی کی جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص گناہگار ہے کیونکہ عجر و ثواب کا ختم کر دینا یا گناہ کا حاصل ہونا دونوں ہی اس عمل کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہوا اس لیے فقہا کے نزدیک ان امور کے سوا کتہ پالنا حرام ہے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے لہٰذا یہاں پر ان تمام فریب خردہ لوگوں کو جو کتے پالنے کے شوق میں کافروں کے فیل سے دھوکہ کھاتے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کتہ ایک خبیص جانور ہے اور جانوروں کی نجاستوں میں سے اس کی نجاست بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ اس وقت تک پاک ہی نہیں ہو سکتی جب تک اسے سات بار نہ دھویا جائے جن میں سے ایک بار اسے مٹی سے پاک کیا جائے کتہ اس قدر نجس ہے کہ خنزیر جو کہ نس قرآنی کی روح سے حرام اور ناپاک ہے اس کی نجاست بھی کتے کی نجاست کے مقابلے میں ہیچ ہے دوستو کتہ اس قدر نجس اور خبیص ہے لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگ جو کفار کی نقالی کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی ناپاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور بلا ضرورت و حاجت کتے رکھنے لگ جاتے ہیں انہیں اپنے گھروں میں رکھتے پالتے پوستے اور انہیں صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ کبھی پاک و صاف ہو ہی نہیں سکتے خواہ انہیں دریاؤں اور سمندروں کے پانیوں کے ساتھ کیوں نہ دھویا جائے کیونکہ یہ نجس ہیں پھر یہ لوگ کتے پر بہت زیادہ مال صرف کر کے اسے ضائع کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے ایسے لوگ جو بلا وجہ کتے پالنے کے شوقین ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں کتوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں البتہ اگر کسی شخص نے شکار کے لیے یا مویشی اور کھیتی کی حفاظت کے لیے کتہ رکھا ہے تو پھر کوئی حرش نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے دوستو یاد رہے کہ آحادیث میں کتہ پالنے کی سخت ممانعیت آئی ہے جیسا کہ روایات کے مطابق جہاں کتہ ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اصحاب کحف کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے وہاں امام کرتوی نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی اس لیے انہوں نے کتہ ساتھ لیا ہوگا یا یہ کہ وہ کسی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا اور فروعی احکام میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شریعتوں میں فروعی احکام مختلف دیے گئے بہرحال اصحاب کحف کے واقعے سے کتے کو پالنے کے جواز پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا اسی طرح مفسرین کرام نے جہاں اصحاب کحف کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اصحاب کحف کا کتہ صلحہ کے ساتھ رہا اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی اصحاب کحف کے کتے سے متلقا کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں دوستو یاد رہے کہ یہ حدیث شریف علماء کے نزدیک صحیح ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتے ہوں یا تصاویر ہوں لہٰذا کتوں کو گھر میں رکھنا رحمت کے فرشتوں سے محرومی کا موجب بھی ہے اس لیے اس سے جس قدر ہو سکے احتراز کرنا ضروری ہے یہ تھی وہ آراء اور دلائل جو کہ فقہاں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات کے پیش نظر بلا وجہ شوقیہ کتے پالنے سے اجتناب کریں اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم اس کی تشریح آپ تک ضرور پہنچائیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یارب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی